کتاب ہیں اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ یقیناً اللہ کی کتاب ہیں اور یہ جو کتاب ہیں یہ جو قرآن ہیں یہ ہدایت ہیں پرہیزگاروں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں اس کے لیے یہ قرآن ہدایت نہیں ہے کون لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ متقی کون لوگ ہیں متقی کی definition کیا ہے متقیوں کی پہچان کیا ہے ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ بندہ متقی ہے ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ بندہ متقی ہے تو اس کی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صفتیں بیان کی ہیں کچھ صفتیں بیان کی ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ صفتیں ہوں گی وہ بندہ متقی ہوگا وہ بندہ پرہزگار ہوگا سب سے پہلی صفت متقی کی یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو بندہ متقی ہیں اس کا غیب پر مضبوط ایمان ہوگا غیب پر مضبوط ایمان ہوگا غیب کسے کہتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر یقین نکھنا بغیر دیکھی ہوئی چیزوں پر یقین نکھنا اللہ کو ہم نے دیکھا ہے کسی نے آپ میں سے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے عزل سے تھا اور عبد تک رہے گا یقین ہے اس کو غیب کہتے ہیں قبر کے عذاب کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو قبر میں ہمیں عذاب ہوگا اس پر یقین ہے اسے بولتے ہیں غیب ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے ہم نے کسی کو ایسا دیکھا نہیں ابھی تک کہ مرنے کے بعد کوئی بندہ دوبارہ زندہ ہو کر آ گیا ہو سو دو سو سال کے بعد ایسا دیکھا نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنے کے بعد اللہ تعالی تمام لوگوں کو زندہ کر کے کھڑا کرے گا جب پہلے تو قیامت آئے گی سب لوگ مر جائیں گے اس کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اسے کہتے ہیں غیب جنت کے بارے میں ہم نے نبی سے تذکرہ سنا ہے قرآن میں اس کا ذکر سنا ہے وَوَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ فَمَرَتِ الرِّسْتَةِ یہ جنت کا ذکر ہے کہ وہ جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جس میں باغات ہوں گے جس میں نعمتیں ہوں گی جس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی جس میں پھل ہوں گے جس میں کھانے کے لیے میوے ہوں گے بلی نعمتوں اور آسائش اور عیش کرنے کی جگہ جنت ہے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد اگر ہم نے اچھے عمال کیے تو ہمیں جنت ملے گی یقین ہے نہیں ہے یقین ہے بھئی اسے کہتے ہیں غیب جنت کو دیکھا مَا لَا عَيْنَ رَاد وَلَا أُذُونَ سَمِعَت کہ نہ تو آج تک کسی آنکھوں نے جنت کو دیکھا ہے اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے تصور بھی نہیں کر سکتے کیوں تصور اس لئے نہیں کر سکتے کہ انسان تصور خیال اس چیز کا کر سکتا ہے جس چیز کو اس نے کبھی دیکھا ہو آپ سے میں کہوں یار انڈہ دیکھا آپ نے مرغی کا فوراں ذہن میں تصویر انڈے کی بن گئی آگیا سفیس سفیسا گول سا ہم نے کہا بھی موٹوسائیل لیکھی ہے فوراں ذہن میں تصویر آگئی موٹوسائیل ہم نے کہا بھئی بلٹ دیکھی بلٹ رویل انفیلڈ فوراں تصویر آگئی بلٹ ہم نے کہا بھئی ویگنار کار دیکھی ہے کہ جو چیز ہم نے دیکھی ہوتی ہے فوراں ذہن میں اس کی تصویر بن جاتی ہے مثال کے طور پر ہم کسی کے بارے میں کہیں یار فلاں لڑکا آپ کے محلے میں رہتا ہے اچھا اچھا وہ فوراں اس کا فوٹو ذہن میں آ جاتا اچھا وہ ساقب اچھا فلاں فوراں ذہن میں آ جاتا ہے نا فوٹو تو تصور انسان اس چیز کا کر پاتا ہے جس چیز کو اس نے کبھی دیکھا ہوتا ہے لیکن جس چیز کو دیکھا نہیں اس کا تصور نہیں اب ہم نے ہم سے بتایا جو ہے جنت اسی وجہ سے میرے نبی نے شات فران مالا عین بات ولا ادون سمیت ولا خطرہ علا قلب بشر کہ کسی انسان نے جنت کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کیا ہے ٹھیک ہم سوچتے ہیں بھئی یوں ہوگا یوں ہوگا لیکن ہمارے تصور سے بھی بالا ہے تصور سے بھی بڑے گی چیز ہے لیکن ہمیں یقین ہیں ہمیں یقین ہیں کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی اسے کہتے ہیں غیب سمجھ کے غیب کسے کہتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین ہے جنت اور دوزخ پر یقین ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہے مرنے کے بعد اللہ کی عدالت پر پیشی کا یقین ہے کہ اللہ کی عدالت پر پیشی ہوگی اور جنت کی نعمتوں کا یقین ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا یقین ہے اس سارے یقین ہے اسی چیز کا نام غیب ہے تو متقی کی جو پہلی صفت ہے وہ کیا ہے کیا ہے پہلی صفت کہ جو متقی ہیں جو پریزگار ہیں اس کی پہلی صفت یہ ہے اس کی پہلی عادت یہ ہے وہ غیب کی باتوں پر کیا کرتا ہے یقین کرتا ہے